فرجی اسلحہ لائسنس بنانے تتاہ خریدنے کے معاملے میں زلہ پرشاہسن نے کڑی کاروائی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گریفتار کرنے کے ساتھ ایک دکان کو بھی سیل کر دیا ہے اس کے علاوہ زلہ پرشاہسن نے سبھی اسلحہ دکانداروں کے دستاویزوں کی جانچ شروع کر دی ہے اور اسے گمبیر معاملہ مانتے ہوئے فرجی لائسنس بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی بات کی ہے اس سماندھ میں گوراکپورنی سے بات کرتے ہوئے زرادی کاریکی اویجیندر پانڈین نے بتایا موسیقی دیکھیں گوراکپور میں مانتے ہوئے مکھے منتری جن نردیش دیئے تھے کاریباً 23,000 بندوق لائسنس یہاں سے جاری ہوا ہے پہلے سے 25,000 سے 45,000 سے اس کو ہم لوگ ہر بار سپروٹنی کرتے ہیں یعنی اس کو پورا جانچ کراتے ہیں تاکہ 2016 کے بعد یہ ایک یونیک ایڈی سسٹم آگیا یا اسی کے اندر جو آدھار جیسے ہر بندوق کے ساتھ ساتھ ایک یونک ایڈی بھی ہونا چاہیے تھا اسی کے ساب سے ہم لوگ سکروٹنی چالو کیے تھے یعنی جو ایک ایک بندوق کا ہم لوگ سکروٹنی کیے اس پر کوئی بندوق لائسنس ایسے بھی نکل کے آئی تھی اسی کے کہیں جکر نہیں ہے یونک ایڈی کہیں جاری بھی نہیں ہوا ہے بٹ ان کا اصلہ جاری ہو گئی اسی کے ہم لوگ تو پھر گہرائی میں جانچ کرانا چالو کیے تب ہم لوگوں کو پتا چلا یہ ایک ٹیم ہے نیچے کارٹل ہے وہ کام کر رہی ہے کہیں بندوق کا دکاندار بھی اس پر شامل ہیں کہیں دلال لوگ بھی شامل ہیں ان لوگ جو کسی کے بندوق چاہیے ان کو دلانے کے نام سے لاکھوں روپیہ لے کر کے اس کو بلکل فرجی طریق سے پورا بنایا موہر سے لے کے یونک ایڈی سے لے کے سب چیز فرجی بنا کر کے ان کو بندوق بھی جاری کروا دیتے بندوق بھی اصلہ بھی اورجنل نہیں ہے جو اتفا کے بعد وہ بھی فرجی ٹیپ کا بندوق ہے یعنی فرجی لائزنس اور فرجی بندوق ہیں تب یہ جانچم چالو کیا ہے ہر دکان سے پھر رزیل سے سے اٹھایا اس پر ابھی ایک دکان روی جو گن ہاؤس کر کے ہے اس کو سیل کرا دیا پھر کتنے لوگ شامل ہیں سب کو اوپر افیر کرا دیا جو کون کون اس پر شامل ہیں ان لوگوں کو جیل بھی بیز دیا ابھی تو فلال دو لوگ کا گرفتار کر کے جیل بیز دیا جو دکان دارہ ابھی فلال فرار ہے ان کا ہم لوگ ابھی تلاشی جاری ہے ابھی اسی کے علاوہ جو دلال ہیں دو تین دلال ہے گوپی کر کے ایک دلال کا نام آیا اور بھی دلال کا نام آیا ہے انہی لوگ کا تلاشی جاری ہے ہم جلدی سے جلدی ان کو پکڑ کے تو سب لوگ کا جو ہے گنبیر دارہیں سے لگا کر کے جیل بیزیں تاکہ جو اسی ٹیپ کا جو فرجی بندوق بنانا ہے بہت گنبیر اپراد ہے اس کا سکتی سے سکتی کاروائی کرائیں گے اور یہ جو ایک طرف trend ہے اس کو تو سکتی سے ہم بروکیں گے ابھی فلال تین لائسنس تو پہلے جانچ میں تو ہوا ہے جو ایف ایر میں ہم لوگ منشن کرائے کے جو اس کو کرک کیے ہیں ابھی تو انداز میں تو تیس چالیس اور لائسنس ہوگا ابھی فلال ابھی تو ہمارا پورا ٹیم جو اس کو جانچ کر رہے ہیں تاکہ ریجسٹر چالیس پچھا سال کا پورا ریجسٹر جانچ کرانے میں سمی لگے گا کل بھی کچھ پرکاش میں آئے تھا دس پندرہ لائسنس کا ہم لوگ جانچ کروایا اس پہ ہم لوگ سارے جو بندوق دارہ کا نوٹس بھی بے جائیں کسی کبھی بندوق اسی جن پر سے جاری ہوا تھا وہ بندوق صحیت و لائسنس صحیت آ کر کے ملان کروا دیں تاکہ ہم لوگ بھی پسکی ہو جائیں جو بھیکتی کسی کے پاس جو لائسنس ہے اور بندوق ہے وہ دونوں صحیح ایک ہے نئی اسی کے ساب سے ہم لوگ جانچ پڑھتا لیے چالو کر دیے جلدی جلدی پورا سٹیم لین کرا رہے ہیں راوی آم صاحبی تو فیلال سوچنا ملی ہے کہیں پی جی پی جی آسپٹل میں برتی ہے یعنی جو وہاں سنجی گاندی پی جی آسپٹل میں اس کا میڈیکل ٹیم جلدی روانہ کرانے والے ہیں ان کو جو ابھی ستی میڈیکل سے جانچ کراتے ہیں پھر ہم گرفتاری میں دیں گے جاتے ہیں